مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کا بقائدہ آغاز تلافت قرآن پاک سے تھوڑی دیر میں ہونے جا رہا ہے جو دوست اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب محفل شروع ہوگی اور ہم پنڈال میں جائیں گے جو دوست پاہ تشریف فرمائے ہیں وہ جلدی جلدی پنڈال میں تشریف لے آئیں اور محفل کا بقائدہ آغاز تلافت قرآن پاک سے کروائیں تو سامین محترم ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ مدرد السلام کا حدیہ پش کریں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم حبیب اللہ جو دوست ابھی بھی خاموش ہیں دروہ شریف انہوں نے نہیں پڑھا ان کے لئے ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے موضوع کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام مل کر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیہ آلکہ و صحابکہ یا سیدی حبیبی یا حبیب اللہ کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نکبر الكمر لا یمکن السناو کما کان حقه بعد الغلاب زرگتو عصر مختصر کرم جو آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جو آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے اور لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے اور درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے واوازِ بلند ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درودِ السلام کا حدیعہ پیش کریں صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلانکہ و صحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ آج کی اس محفل کا بقاعدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک سے کروانے جا رہا ہوں میرے ایوان میں بہت ہی خوبصورت آواز قاری القرآن قاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن ہمارے مہمان قاری لال محمد باروی صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے اہلوں و سہلا مرحبا میں آپ سے اعتماد کرتا ہوں کہ اس محفل کا بقاعدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک سے فرمائیں ان قیامت سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم موازز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس طرح کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہیں کہ ہم سب دوست آج یہاں جس مقصد کے لئے حاضر ہوئے ہیں حاجی عبدالحادی صاحب خلاب صابر صاحب کے والدین کے اس حاضر صواب کیلئے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے دعا ہے کہ خالقِ الامیزل ان مرہومین کی کامل مغفرت فرمائے اور ہم سب کے بھی جتنا اعزا کارِ والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی اس محفل کی پرکات سے ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ سب کا ہم کا آنا اللہ وبرکاتہ قبول و منظور فرمائے یہ محفل یقیناً حصالِ سواب کی محفل ہے کسی دکھاوے کی ذر سے نہیں اپنے فوج شدگان اپنے والدین کو حصال کرنا اور ان سے بھلائی کرنا یہ اولاد کا فرض ہے حق ہے جو کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے آپ سب دوست مل کر برگھائے رسالتِ محفل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار درو دو سلام کا نظرانہ پیش فرمائے چند آیات بھی جنات نلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں دعا ہے کہ خالق علم جزل پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم احمد اللہ 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 اللہ احمد اللہ احمد اللہ اللہ احمد اللہ فبا كل من اللہ 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 احمد اللہ 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 اللہ